میں داوت خطاب دوں گا پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر محترم جناب آسف علی زرداری صاحب کو کبھو تشریف لائے اور آپ سے خطاب کرے جناب آسف علی زرداری صاحب زندہ ہے بھٹا زندہ ہے بھٹا زندہ ہے بھٹا زندہ ہے بھٹا سیدھاری ایک سبتے مارن زیاداری بسم اللہ الرحمن الرحم میرے پاکستان سے آئے ہوئے دوستوں بہنوں بھائیوں بزرگوں بھٹو صاحب کے ساتھیوں السلام علیکم جی بھٹو میرے دوستوں بھٹو صاحب کی شان میں تو ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے پر بھلے شاہ نے کچھ کہا ہے بھلے شاہ نے کہا ہے کہ بھلے ایسی مرنا کونی گھوڑ پہ آ کوئی ہور تو بھٹو صاحب کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں اور کل بھی زندہ ہوں گے ہم مسلمان ہیں ہم شہیدوں کی شہادت میں یقین رکھتے ہیں اور شہید کئی بھی مرتے نہیں شہید صرف پردہ پھیلا دیتے ہیں اس طرف سے آج مجھے یقین ہے کہ بھٹو صاحب بی بی صاحبہ اور ہمارے تمام شہید آپ کو اور مجھے دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور میں یہ آپ سے عرض کر دوں کہ الحمدللہ ہمیں جو پانچ سال بڑی مشکل سے جو ہم نے پائے بی بی کی شہادت دے کے ہم نے پائے ہم نے وہ سب کام کیے جو شہید ظلفقار علی بھٹو نے اور محترمہ بنظیر بھٹو نے وائدے کیے تھے وہ سب وائدے ہم نے نبھائے ہم نے بلوچستان کو بلوچوں کا حقوق دیا ہم نے پختونوں کو ان کی شناخ دی اور ہم نے پاکستان کو ایک نئی شکل دی جس کا مطلب ہے کہ ایسا پاکستان جس میں غریب ہو عورت ہو جو انسان ہو کہ جو ریٹائر ہو گیا ہو فوجی ہو یا عام سیویلین ہو ان کی تنخائیں ہم نے بڑائیں ان کے لیے روزگار کے معافے ہم نے پیدا کیے ہم نے پورے پاکستان میں پیپلز پارٹی کا اور دنیا میں جمہوریت کا ایک رنگ نوایاں بہ دیا اس لیے کہ میں جب جا کے یو این میں کھڑا ہوا تو وہاں میرے ہاتھ میں بی بی کی تصویر تھی اور میں لہر آ رہا تھا اس لیے پرائیم منسٹر بریٹن کی پرائیم منسٹر جو بی بی صاحبہ کی اکسفرڈ کی دوست تھی وہ آج بھی یونائیٹیڈ نیشنز میں کھڑے ہو کے بی بی صاحبہ کی تعریف کر کے پھر اپنی تقریر شروع کرتی ہیں الحمدللہ وہ آپ کی قائد تھی میری قائد تھی سب کی قائد تھی اور ان کی یادیں جب بھی ایسا دن آتا ہے جیسا آج ہے پچاسی سال پچاس سال پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوئے تو میں سوچتا ہوں کہ اگر آج وہ ہم میں ہوتی تو وہ کتنی خوش ہوتی کتنی ان کی خوشی ہوتی اگر وہ بلاول کو دیکھتی آپ میں اور سمجھتی کہ بلاول آگے آ رہا ہے میں ہمیشہ کہتا تھا ڈکٹیٹرز کو کہ آپ کا فیوچر نہیں ہے آپ کا پاسٹ ضرور ہے پریزن ضرور ہے آپ کا فیوچر نہیں ہے مشرف نے یہ دیکھا کہ اس کا فیوچر نہیں ہے اب وہ چھپ کے ایک ملک میں بیٹھا ہے واپس نہیں آسکتا سیاست کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے پھر سیاست اپنے سوپر ہائیوے پہ چڑھ چکی ہے اور وہ نہیں بدلتی اب چاہے کچھ بھی ہو وہ ہوگا ووٹ کے ذریعے جب بھی ہونا ہے ہوگا ووٹ کے ذریعے تو دوستو یہ بھی پیپلس پارٹی کی بوٹو صاحب کی دیوئی کیوئی خضبتات ہیں جس خضبت سے آپ کو مجھے اور میرے آنے والی نسلوں کو یہ ملا ہوا ہے یہ توفہ ملا ہوا ہے جمہوریت کا اور یہ جمہوریت کا توفہ ہم نے تو گڑی خدا بخش میں دفن ہوتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانا ہے مگر آپ کے پاس بلاردل اور آصفہ چھوڑ کے جانی ہے میں اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے جانے کے بعد آپ بی بی کے اور میرے بچوں کو اتنی ہی وفا کریں گے ان کے ساتھ اتنی ہی وفا کریں گے جو بی بی کے ساتھ اور میرے ساتھ آپ نے کی ہے یارہ یارہ سال جب ہم جیل میں ہوتے تھے تو میرے پنڈی کا قاضی اللہ اس کو جنت نصیب کرے وہ آیا کرتا تھا ور کر آئے کرتے تھے زمرتھان آیا کرتا تھا یہ میرے ور کر آتے تھے مجھ سے ملنے بڑے بڑے لوگ تھوڑے گھبراتے تھے مگر ور کر ضرور آتا تھا اور آج بھی یہاں الحمدللہ آپ ور کروں کی وجہ سے ہم سب بیٹھے ہیں ور کر ہے تو سب کچھ ہے عوام ہے تو سب کچھ ہے اگر عوام نہیں تو پھر کرسی کے ساتھ ہی یہ جانے والے جو ہیں یہ کرسی اپنی ساتھ لے کے جاتے ہیں اور ساتھ لے کے آتے ہیں بڑی ملک میں اور دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کا زیادہ وقت لوں مگر میں آپ کو آغا ضرور کر دینا چاہتا ہوں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت میاں صاحب نے پاکستان کو کنگال کر دیا ہے اس گوڈ فادر نے اور اس کو یہ جالی خان کو بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس بات میں کس آپ کے پاس کچھ ہوگا تو آپ لوگوں کو دوگے عوان کے ساتھ دوگے ہم کچھ چھوڑ کے گئے تھے تو یہ عوان کو دے سکے تھے اگر ہم نہ چھوڑ کے جاتے تو یہ کچھ نہیں دیکھے جاتے تھے ہم نے جس حساب سے ہم نے سنبھالا جس جگہ پہ ہم نے ایکانومی سنبھالی اور جس حساب سے ان کو ہم نے ایکانومی دی اور وہ بھی ایک جالی منڈیٹ پہ مگر جمہوریت کی خاطر ہم نے دی ہم نے دو دفعہ ان کی جمہوریت بچائی ہے ایک دفعہ جب یہ جالی منڈیٹ لے کے آئے دوسری دفعہ جب ان کو جالی خان نے چیلنج کیا تھا مگر اب ہم ان کی جمہوریت نہیں بنائیں گے نہیں بچائیں گے نہیں بچائیں گے ہم اپنی جمہوریت لائیں گے لائیں گے لائیں گے اب ہم ان سے لڑیں گے بھی اب ہم ان سے مقابلہ بھی کریں گے اس لئے کہ یہ ہمیں سیاست کا یا ہمیں پاور کی بھوک نہیں ہے ہمیں افسوسیہ ہو رہا ہے جو میرے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے جو میرے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے وہ مجھے پتا ہے کہ آج یہ کہہ رہا ہے کہ ڈالر ایک چار بلین ڈالر ڈال کے ڈالر میں اس پہ کھڑا کیا ہوا ہے اصل ڈالر کی قیمت ایک سو ستاویس ہو چکی ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی بات ان کو چھپاتے ہیں یہ صرف الیکشن تک چھپانا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ اٹھائے سارا بزن پر یہ ضروری نہیں کہ یہ انٹرم گورنمنٹ تک چلیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ہی آج کا ہار مان لیں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ ان سے پہلے ہی ہار مانیں اور یہ پہلے ہی پاور چھوڑیں میرے دوستو پورا ایک خزانہ بھرا ہوا ہے میرے دل میں میرے جسم میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بی بی سائبہ کا اور مجھے نہیں سمجھاتی کہ میں گھری خدا بکت سے شروع کروں یا میں حالہ سے شروع کروں جہاں سے بھرٹو صاحب نے پیپلز پارٹی کا حصہ رکھا یا اس دن سے شروع کروں جب انہیں دس میگا وارڈ کا نیکلر پاور لے کے انہیں نیکلر فیکلٹی کھول دی پورے پاکستان کی یونیورسٹیز میں اس وقت بھرگو صاحب سائنس اور ٹکنالوجیز کے منسٹر تھے وہ اس دن سوچ رہے تھے کہ پاکستان کو نیکلر سٹیٹ بننا ہے اور آج الحمدلللہ ہم نیکل سٹیٹ ہیں اور اسی وجہ ہم کو انڈیا نیپال نہیں بنا سکتا ہم سے کشویر نہیں توڑتا ہم کشویر نہیں دیں گے ہاں ہم افغانستان سے اچھے راست چاہتے ہیں ان سے ہم واسطہ بڑھانا چاہتا ہے وہ قومی لوگ ہیں ہم بھی قومی لوگ ہیں ہمارے قرآنے ان سے مراسم ہیں وہ مراسم ہم بڑھانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ افغان ہمارے دوست ہوں ہماری بات سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ صرف وہ مشکل میں نہیں ہیں ہم بھی مشکل میں ہیں تو آئیں وہ اور ہم ساتھ مل کے پاکستان کی سردوں کو ان کی سردوں کو مضبوط کریں ہم چاہتے ہیں کہ ان کی سردیں مضبوط ہوں ہم چاہتے ہیں کہ وہ ترقی پسند بنیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ ترقی کریں ان کو ٹیررزم سے ہم بچائیں ہم اپنے طرف سے ہم اپنی پاکٹی کی طرف سے اور پاکستان کے طرف سے ان کو ہر اشورنس دیرانا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہم میں شک مت رکھیں ہم خود ٹیررزم کے وکٹم ہیں ہم نے ٹیررزم میں اپنی پاٹی کے ورکر گواہے ہیں ہم نے اپنی شہیدہ گواہی ہے بی بی گواہی ہے ہم ان ٹیررزم کے ساتھ نہیں ہیں یہ ہمارے بھی اترے ہی دشمن ہیں جتنے آپ کے دشمن ہیں یہ پاکستان کے دشمن ہیں یہ آپ کے دشمن ہیں آئے آپ اور ہم دونوں مل کے ان کو روکیں ان کو سنبھالیں ان کو سمجھائیں جائیں ان سے جہاں لڑنا پڑے وہاں لڑیں تو ہم پاکستان کو اور آپ کو دونوں کو ان مشکلوں میں سے نکال سکتے ہیں اور جہاں تک کشویر کا سوال ہے سن لو سن لو انڈیا والو سن لو کہ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ایک بچہ جندہ ہے تب تک کشویر ہماری شہرگ ہے کشویر ہماری شہرگ ہے اور ہم کشویر پہ نہ کمپرمائز کریں گے اور نہ ہم آپ کو لینے دیں گے اگر ہمیں خود بھی اس بات پہ لڑنا پڑا اب اکیلے ہو کے لڑنا پڑا تو بھی ہم لڑیں گے مگر پاکستان میں ہم ان کو نہیں آگے بڑھنے دیں گے جہاں تک سوال ہے جہاں تک سوال ہے فیوچر ایکانومی کا ہماری فیوچر ایکانومی پاکستان کا فیوچر وہ سارا پورا پانی اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا کتنا زمیدارے کے طرف کتنا ہاریوں کا ہم خیال رکھ سکتے ہیں کتنا ہم غریبوں کا خیال رکھ سکتے ہیں وہاں سے ہماری طاقت آتی ہے طاقت پاکستان کی ایکانومی کی ایکانومی کی وہاں سے آتی ہے تو یہ آپ سوچیں کہ یہ لوہار کو سمجھ دیں ہیں اور وہ پتھواری کو بھی سمجھ دیں ہیں ان نے کبھی ایک اکڑ کے پر نہ ہارپا کیا ہے نہ زمیداری کیا ہے تو ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ اگر گندم اپنی ہو اگر شگر اپنی ہو اور اگر ہم پارے پاس کپاس اپنی ہو تو اس کو اگر ہم روپیز میں ہم اگر ان کو دے بھی دیں اگر ہم روپے میں ان کو سٹائپن دے بھی دیں ان کو ہم کچھ بواد بھی دے دیں تو بھی ہمارا ایکسپورٹ آئٹم ہے ہمیں ڈالر میں اس کی پیمنٹ ملتی ہے تو یہ میں دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ فیوچر میں ہماری یہ سوچ ہے کہ ایگرو بیس ایکانومی کو بڑھایا جائے گا زمیداروں کی مدد کی جائے گی غریبوں کی مدد کی جائے گی ہاریوں کی مدد کی جائے گی اور لیبر کے لیے بھی سپیشل پروگرام ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ میں ہمیشہ لیبر کا ایک حصہ رہا ہے آئندہ بھی لیبر کا حصہ رہے گا تو میں سب دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس پہ امید پر رکھیں اور سمیشہ امید میں رہیں ہم نا امید کبھی نہیں ہوئے یارے یارہ سال جب جیل میں ہوتے تھے تب بھی نا امید نہیں ہوتے تھے اب تو الحمدللہ ہم نے ان کو کر کے دکھایا ہے اب تو یہ بھی انیلیسز بیٹھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کچھ کیا پہلے تو یہ مانتے نہیں تھے اب تو یہ مانتے ہیں شہید ظلفقہ علی بھوٹو کو بھی مانتے ہیں بی بی کو بھی مانتے ہیں اور الحمدللہ اس فقیر کو بھی مانتے ہیں یہ ان کی بڑی بات ہے دوستو دوستو میں ہر اس مقام پہ دوستو میں ہر اس مقام پہ گیا ہوں بی بی کے ساتھ ساتھ جہاں بھوٹو صاحب گئے تو دوستو نے بھوٹو صاحب سے ملاقات کی ان کے ساتھ کام کیا میں نے بھوٹو صاحب کو محسوس کیا میں نے محسوس کیا اس لئے کہ میں اس کھولی میں رہا جہاں بھوٹو صاحب رہے تھے میں نے وہاں کے پولیس والوں سے پوچھا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا اور یہ سب باتیں میرے دل میں اور میرے ہمار میں تھی جب میں پریزیڈنٹ بنا مجھے پتا تھا کہ ہم نے پاور پارلومنٹ کو دینی ہے ورنہ آج پارلومنٹری حکومت نہیں ہوتی آج نواز شریف پریزیڈنچل فارم آف حکومت چلاتا اور اس کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا اب پارلومنٹ اکاؤنٹبل ہے میں ججوں کے اوپر کچھ نہیں کہنا چاہتا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی پارلومنٹ میں ہوگا وہ اکاؤنٹبل ہے جو بھی پارلومنٹیرین ہے میں ہوں کوئی اور ہے وہ اکاؤنٹبل ہے اور آج کے بعد سے ابھی ہم اکاؤنٹبل ہیں کل ہماری آنے والی جنریشنز اکاؤنٹبل ہوں گی کل آپ کی پوری پارلومنٹ اکاؤنٹبل ہوگی اسی طرح اکاؤنٹبلیٹی بڑھتی جائے گی اسی طرح ملک سورتے ہیں اسی طرح ملک بنتے ہیں اور ابھی پاکستان کو تو کچھ عرصہ ہی نہیں ہوا بنے ہوئے تو لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اگر ہماری پاپولیشن زیادہ ہے تو میں اس کو طاقت سمجھتا ہوں لوگ اس کو کمزوری سمجھتے ہیں تو ہم ہر سوچ پہ ہر بات پہ ان سے مختلف سوچ رکھتے ہیں ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز کو ہم طاقت میں بدل سکتے ہیں ہم نے بدلا ہے اور ہم آئندہ بھی بدلیں گے انشاءاللہ عوام کی طاقت کو بھی ہم بدلیں گے ووٹ میں بدلیں گے ہم روٹ میں بدلیں گے ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا ہے کیا رہی ہے اور کیا کر کے دکھائے گی میرے بھائیوں میرے دوستوں کافی دوست ہمارے یہاں پہنچ نہیں سکے وہ ابھی تک مجمع پچارہ باہر چھپا ہوا ہے باہر رکے ہوئے ہیں کچھ دوست ہمارے فسے ہوئے ہیں میں ان دوستوں کو بھی مبارک بات بھی دیتا ہوں اور ان کا آنا جو ہے وہ بھی قبول کرتا ہوں ہمیں پتہ ہے کون کو نہیں پہنچ سکا اور کون پہنچ گیا اور کہاں کون پہ کون کا کافلہ کہاں رکا ہوا ہے جتنے لوگ آپ کو اندر نظر آ رہے ہیں اتنے ہی باہر ہیں میں ان سب کو بھی پیار بیچتا ہوں چاہے وہ مجھے دیکھ سکے یا نہ دیکھ سکے تو میرے دوستوں آپ کے پیار کے ساتھ آپ کی دعاوں کے ساتھ میں آپ کو بلاول آپ کے حوالے کرتا ہوں اللہ آپ کا اور ان کا حامی ناصر ہو جی بھٹو بھٹو